موسیقی اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مگدہ میں اے ایٹین تلنگانا نیوز پر آج بروز جمعیرات یعنی تھوزدے بتاریخ سولہ ڈیسمبر کا دن ہے آئی ناظرین دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانا نیوز کا خاص خواب نامہ بڑھتے ہیں آج کی خبروں کی جانب ناظرین آر جی آئی اے ہائیڈرباد ائرپورٹ پر اور چار افراد اومیکرون ویرین پوزیٹف پائے گئے جس میں سے تین افراد ہائی رسک ممالک سے نہیں ہیں اور ایک افراد ہائی رسک ملک سے ہے واضح رہے اس سے پہلے ہائیڈرباد میں دو اومیکرون ویرین کی کیسز پائے گئے تھے اب ہائیڈرباد میں کل چھے اومیکرون ویرین کی پوزیٹف کیسز موجود ہیں ایک حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی ایک پیشنٹ کے کیڈنی سے 156 کیڈنی سٹونز نکالے گئے ہائیڈرباد میں پیشنٹ کو پیٹ میں درد کی شکائے تھی جس کے بعد انہیں ہاسپیٹل منتقل کیا گیا تھا سکیننگ اور ٹیسٹنگ کے دوران معلوم ہوا کہ پیشنٹ کے کیڈنی میں بڑے تعداد میں کیڈنی رینل سٹونز موجود تھے ہمیشہ کیڈنی سٹونز یورینری ٹریکٹ میں موجود رہتے ہیں لیکن اس پیشنٹ کے کچھ سٹونز ابڈومن کے پاس بھی موجود تھے جسے لیپیروسکوپی اور انڈوسکوپی کے دوران سرجنز کو کافی مشکلات پیش آئی رینل سٹونز کو نکالنے کے دوران ڈاکٹر وی چندرہ موہن یورولوجسٹ این ایم ڈی پریتی یورولوجی اور کیڈنی ہسپٹل نے کہا کہ اس پیشنٹ کے پیٹ کے پاس پچھلے دو سال سے سٹونز بن رہے تھے لیکن کوئی سمٹرمز دیکھنے نہیں ملے بڑی سرجری کرنے کے بجائے سرجنز نے لپاروسکوپی اور انڈوسکوپی کیے جس سے 156 سٹونز کو نکالا گیا تلنگانہ سٹریٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن اوفیشلز کے جانب سے انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کے ریزلٹس اعلان کر دیے گئے بتایا جارہا ہے انچاس فیصد سٹوڈنز پاس ہوئے ہیں تمام کیانیڈیٹس اپنا ریزلٹ اوفیشل ویب سائٹ tsbie.cgg.gov.in پر ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں واضح رہے جو انٹرمیڈیٹ سیکنڈیئر کے سٹوڈنز تھے جنہیں کرونا وائرس وبا کے چلتے پرموٹ کیا گیا تھا اور کرونا وائرس تھمنے کے بعد ان کے فرسٹ یئر کے ایجزامز منقط کیے گئے تھے اکٹوبر پچیس سے نومبر تین تاریخ کے درمیان وہی ایجزامز کے ریزلٹس اعلان ہو چکے ہیں تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے بتایا کہ چار لاکھ انسٹھ ہزار کانڈیڈیٹس ایجزام لکھے تھے جس میں سے دو لاکھ چوبیس ہزار کانڈیڈیٹس پاس ہوئے یعنی انچاس فیصد سٹوڈنز پاس ہو پائے جس میں سے لڑکیاں چھپن فیصد پاس ہوئے اور لڑکے بیالیس فیصد پاس ہوئے تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے ڈاٹا کے مطابق ایک لاکھ پندرہ ہزار سٹوڈنز کو ایک گریٹ ملا ہے جو پچیتر فیصد مارک سے زیادہ ہے اومیکرون ویرین طاقتور بتایا جا رہا ہے ہائپر میوٹیڈڈ اومیکرون کوویڈ نائیٹین ویرین ڈیلٹا ویرین اور سارس کوف ٹو کے مقابلے ستر فیصد تیزی سے متاثر کر رہا ہے انسان کے پھیپڑوں کو اسی وجہ سے اومیکرون ویرین تیزی سے عوام کے درمیان پھیل رہا ہے یہ تمام تفصیلات الکی ایس فیکلٹی میڈیسن یونیوارسٹی ہانگ کانگ کے ریسرچرز نے کہا ورلڈ ہیلڈ آرگنائزیشن نے کہا اومیکرون ویرین فیلحال ستیتر ممالک میں پھیلا ہے یونین کیابنٹ نے ایک پروپوزل پاس کیے جس میں مانگ کی گئی کہ خاتون کی عمر 18 شادی کے لیے خانونی مانی جاتی ہے لیکن اسے بڑھا کر 21 سال کو خانونی کروانے کی مانگ کی گئی آدمی کی بھی عمر 21 سال خانونی ہے شادی کے لیے لیکن خاتون کی 21 سال خانونی بنانے کی مانگ کی گئی واضح ہے پرائم منسٹر نرین رموڈی نے انڈیپیننس ڈی 2020 میں خاتون کی شادی کی عمر کو بڑھانے کی بات کی تھی کل ایک سال سے زیادہ وقت کے بعد دوبارہ یہ بات سامنے آئیں اس تعلق سے جلدی حکومت فیصلہ کرے گی اور مارچ ایکٹ کے خانون میں تبدیلی کرے گی جیسے پروبیشن آف چائل مارچ ایکٹ 2006 اور ہندو مارچ ایکٹ 1955 میں سپیشل مارچ ایکٹ اور دیگر خانون میں تبدیلی کریں گے سٹی پولیس کمیشنر انجری کمار آئی پیس نے ساٹھ سسٹیوی کیامراز کا افتداء کیے افزل گنچ پر جمعی راحت کے دن یہ سسٹیوی کیامراز نینو سائتام پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے چوبیس گھنٹے پولیس سسٹیوی کیامراز کی مدد سے علاقوں پر نظر رکھیں گے سسٹیوی کیامراز کی مدد سے جرم میں کمی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص خانون کو توڑنی کی کوشش کرے گا یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل ہوگا تو سسٹیوی کیامراز کی مدد سے اسے تلاشا جائے گا ہائیڈرباسری پولیس کمیشنر اجنی کمار آئی پیس نے کہا کوکا پیٹ سے لے کے شمشاباد آوٹر رنگ روڈ تک لیڈی لائٹنگز لگائی گئی ہے جس سے رات کے اندھرے میں روڈز روشن ہوں گے اور خوبصورت نظارہ دیکھنے ملے گا بتایا جارہ ہے تیرہ ہزار تین سو بانوی لائٹس لگائے گئے ہیں جو ایک سو چھتیس کلومیٹر کی دوری تک تیہ کرتا ہے ان تمام لیڈی لائٹس کا افتدہ آج عمل میں آیا شام کے وقت مینسٹر ایم ایو ڈی کےٹی رامہ راؤ کے ہاتھوں پٹن چیرو انٹرچینج پر ابراہر فیشن فیبرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنز ریڈن ٹیلر سیا رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈزائنر شیروانی ڈزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتا پاجامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکلی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وری کے منتظر بدلتے فیشن کے ہم ختم ابراہر فیشن فابرکس موسا بولی بیسائیڈ پستا ہاؤس حسینی علم روڈ حیدراباد